موسیقی ناظرین آج کس اپیسوڈ میں وہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنے سیریز اسلام سائنس اور مسلم سائنسٹ کو آگے بڑھاتی ہوئے ہم آج انشاءاللہ مزید چند باتیں دیکھیں گے سننے کے تعلق سے اور چند باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے اپنے دل کے تعلق سے انشاءاللہ ہاٹ کے تعلق سے اللہ نے چاہتے ہیں انشاءاللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگ نے بات کی تھی ہیرنگ کے تعلق سے یعنی کان پہ ہم نے بات کی تھی جو کان ایک اللہ کی طرف سے نیمات ہے الحمدللہ ہم نے کئی باتیں دیکھی جی اسے اپیسوڈ میں کہ کان کے تین پارس ہوتے ہیں آوٹر میڈل اینڈ اینڈر اور کس طریقے سے ہم سنتے ہیں وہ پورا پروسس ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ساؤنڈ ویفز کان کے اندر جاتے ہیں جو ایئر ڈرم جو چھوٹا سا ہوتا اسے وہ ساؤنڈ ویفز ٹکراتی ہے اور ٹکرا کر کے یہ ایئر ڈرم سوائیبریٹ کرتی ہے پھر تین ہنڈیاں آگے ہوتی ہیں وہ حرکت میں آتی ہے جب تیسرا ہنڈی حرکت میں آتا ہے تو کان کا پردہ حرکت میں آتا ہے اور اس طریقے سے ویسکریٹ ہوتے ہیں جو کرنگ بناتا ہے اور پھر وہ کان کی جو نرو ہے جو نس ہے جو برین کے ہیرنگ ایریا کے پارٹ میں سے جڑی ہوئی ہے وہاں تک جاتی ہے اور ہمارا پھر دماغ ڈیفرنشیٹ کرتا ہے پتہ لگاتا ہے یہ آواز کس کی ہے کس انسان کی ہے یا کسی جانور کی ہے یا جانور میں کون سے جانور کی ہے الحمدللہ یہ تمام باتیں ہم نے تفصیل کے ساتھ پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا اور کئی باتیں ہم نے دیکھی تھی مزید معلومات کے لیے آپ پچھلے اپیسوڈ کو دیکھیں انشاءاللہ آج کیسے اپیسوڈ میں ہم اسی بات کو بڑھاتے ہوئے چلیں گے ہم لاسٹ اپیسوڈ میں جہاں پر رکے تھے وہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسمی ہے لیکن کیا ہمارا سننا اور اللہ کے سننا میں فرق ہے بلکل بہت بڑا فرق ہے ہمارا سننا محدود ہے اللہ تعالیٰ کا سننا لا محدود ہے اور ہم نے بتایا تھا پھلتے پی سنوے کس طریقے سے اللہ عرض پر مستوی ہو کر بھی کالی پہار پر کالی چھوٹی جو چل نہیں ہے اس کی حرکت کو بھی اللہ تعالیٰ سننا ہے اسی پر ہم حج کے تعلق سے بات کر رہے تھے کہ حج میں جو پیتیس چالیس لاکھ لوگ میدانِ عرفات میں جبا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ زبان ڈیفرنٹ حاجتیں ڈیفرنٹ دعائی لوگ مانگ رہے ہیں لیکن سب کی دعاؤں کو اللہ سن رہا ہے سمجھ رہا ہے اور سب کے مطالق اللہ تعالیٰ فیصلوں کو سادیر بھی کر رہا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو حج میں گئے ہیں وہ لوگ جو حج میں نہیں گئے ہیں وہ بھی اللہ کو بکار رہے ہیں کیونکہ اللہ السمی ہے اللہ کا ایک نام السمی بھی ہے سننے والا اللہ تعالیٰ اس کو بھی سن رہا ہے اللہ اکبر اور یہ فرشتے جو انکاؤنٹیمل ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی تصمیح پاکی بڑائی ہر وقت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر فرشتے کی تصمیح کو پاکی کو بڑائی کو سن رہا ہے اللہ اکبر اور یہ فرشتے ہیں جب آپ سوچیں جن بھی تو مخلوق ہیں وہ بھی اللہ کو بکار رہے ہیں اللہ ان کی بھی سن رہا ہے جانور وہ بھی اللہ کو بکار رہے ہیں اللہ ان کی بھی سن رہا ہے مچھلی اور سمندر کے اندر کے جو جانور ہیں جو مخلوق ہیں وہ بھی اللہ کو بکار رہی ہیں اللہ ان کو بھی سن رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ السمیح ہے اللہ ہر چیز کو سننے والا ہے اللہ اکمر پیڑ کے اندر جو کرے مکوڑے ہیں وہ بھی اللہ کو بکار رہے ہیں اللہ ان کی بھی سن رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک چیز آسمان اور زمین کی بیچ میں جو بھی چیز ہے یہ سب چیز اللہ کی تصمیح بیان کر رہی ہے اللہ اکبر اور اللہ تعالی ہر چیز کو ایک ساتھ سن رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی اسمیح ہے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ سبحان و تعالی اسمیح ہے ذرا سوچیے ذرا غور و فکر کریے یہ تو وہ لوگ ہو گئے جو بول رہے ہیں یہ وہ مخلوق ہیں لیکن کئی انسان تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے گونگا بنا دیا ہے ان کی زبان تو ہے لیکن وہ بیچارے بول نہیں پاتے ہیں وہ کیسے بولیں گے وہ کیسے اللہ سے مانگیں گے پتا چلا وہ دل میں مانگتے ہیں وہ دل سے اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالی قرآن مجید فرماتے ہیں یعنی دلوں کے بھید کون جانتا ہے اللہ سبحان و تعالی جانتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آج لوگ کس طریقے کے شرک میں ملوث ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں سے جو مانگتے ہیں یہ اقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری نہیں سن سکتا ہے ان کو سوچنا چاہیے ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ غور و فکر کریں ناظرین ذرا غور و فکر کریں سوچئے اس بات پر کہ ایک آدمی جو گونگا ہے وہ بھی تو مانگتا ہوگا اللہ کے لعوہ جن سے بھی وہ مانگتا ہے سوال یہ ہے کہ اللہ کے لعوہ جن سے وہ آدمی جو گونگا ہے وہ مانگ رہا ہے وہ کیسے سنیں گے یا کیسے سنتے ہوں بول رہا ہے وہ تو سمن میں آ رہا گا بل فرد اگر مان بھی لو لیکن گونگا ہے وہ کیسے مانگے گا وہ تو دل میں مانگے گا سوال یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی جس سے مانگتا ہے کیا وہ ان کی آواز کو بھی سنتے ہیں جو دل میں مانگ رہا ہے اگر سنتے ہیں اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے تو میرے بھائیو یہ کتنا بڑا غلط عقیدہ ہے یہ شرکی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ دلوں کے بھید کو دلوں میں باتیں دلوں میں باتیں دلوں میں خیالات جوڑتے ہیں اللہ تعالی اس کو بھی جانتا اس کو بھی سنتا ہے یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی سنتا ہے دل کی باتوں کو جانتا ہے دراصل یہ اللہ کی صفات کسی مخلوق کو دے دینا ہے اور اسی کو شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال میں کسی کو بھی شریک کرنا کی شرک کہلاتا ہے لہٰذا اس سننے کی کیپیسٹی پر غور و فکر کریں گے اس سماعت پر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ آپ تو مکمل آپ ایک اللہ سبحان و تعالیٰ کو ماننے والے ہو جائیں گے توحید پر بالکل آپ جم جائیں گے اور جتنا زیادہ آپ دین کو اسلام کو جانیں گے الحمدللہ اتنا زیادہ آپ اپنے رب کو پہچاننے والے ہو جائیں گے اور جس کو اپنے رب کی جتنی زیادہ پہچان ہو جائیں الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ دنیا آخرت دونوں میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ یہ چند باتیں تھیں ہم نے دیکھا ہیرنگ کے تعلق سے یعنی کان کے تعلق سے سننے کے تعلق سے آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں اپنے دل کے تعلق سے یہ دل جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سینے میں رکھا ہے یہ ایک بڑا ہی عجیب مخلوق ہے یہ خود میں ایک معجزہ ہے ایک میرے کے الہیے دل دی دیکھئے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبی مخاری حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اگر یہ ٹکڑا گوشت کا اگر یہ صحیح اور سلامت رہے یہ درست رہے تو جسم کے سارے آزا درست رہیں گے اور اگر یہ ٹکڑا گربڑا جائے اس میں اگر کچھ غلط ہو جائے اگر یہ ٹکڑا صحیح اور سلامت نہ رہے تو جسم کے بھی آزا جو ہے کہ صحیح اور سلامت نہیں رہیں گے آپ نے فرمایا وہ چیز کیا ہے وہ ٹکڑا جو ہے گوشت کا وہ دل ہے انسان کا دل اتنی بڑی نعمت ہے الحمدللہ اللہ کے طرف سے آئیے اس پہ مجید انشاءاللہ ہم وہ عورت حکم کرتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب اس کو بنا رہے ہوتے ہیں پچھلے پچھوٹ سلام دیکھ چکے ہیں تو اللہ سبحانوہ تعالیٰ جب بچے کو جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے جب اس کے دل کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک سراخ رکھتے ہیں ہول رکھتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے جو لنگز ہوتے ہیں فیفڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت کام اس کو نہیں کرنے دیتا ہے کیونکہ اگر وہ لنگز سے ساس لے گا تو وہ مر جائے گا لیکن آکسیجن تو اس کو چاہیے تو کیا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے جو خون آ رہا ہے ماں کے بدن سے وہ خون اس بچے کے دل میں جاتا ہے جہاں پر دل میں چھید ہے رائٹ سائیڈ میں دہینے سائیڈ میں وہ جب دل میں جاتا ہے تو نورما پروسس یہ ہے کہ رائٹ سائیڈ سے فیفڑوں کے طرف یعنی لنگز کے طرف بلڑ جاتا ہے اور پھر بلڑ لنگز سے ہو کر کے لیف سائیڈ میں آتا ہے اور پھر لیف سائیڈ سے پورے وارن میں پھیل جاتا ہے لیکن الحب دللہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک ہول رکھا ہے کہ بلڑ اس ہول کے اندر رائٹ میں آتا ہے اور فیفڑے چونکہ بند ہوتے ہیں تو وہ بلڑ لنگز کے طرف نہیں جاتا ہے بلکہ وہ بلڑ رائٹ سے لے کر کے ڈیریک لیف میں چلا جاتا ہے اور پھر پورے باڈی میں چلا جاتا ہے یہ کتنا بڑا نظام ہے جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے یہ جو ہول ہے ہاتھ میں یہ دن دیرے بند ہو جاتا ہے اللہ اکبر آپ دیکھئے کتنا بڑا معجزہ ہے الحمدللہ کس نے یہ کام کیا ہے کس نے اس طریقے کے نظام کو کیا ہے کہ یہ چیز ہول جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر رہنے رکھا ہے اور پھر جب جہاں ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بند کر دیتے ہیں یہ دل یہ انسانی دل الحمدللہ یہ کہاں پر ہے کیا یہ سینے کے لیفٹ میں ہے یہ سینے کے اندر ہے کیا یہ لیفٹ میں ہے یا رائٹ میں ہے اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ لیفٹ میں نہیں بلکہ ہم کو تحقیقی سائنس آج کے موڈن سائنس ہم یہ بتاتی ہے کہ جو ہمارا دل ہے جو سینے کے اندر ہے یہ بلکل سینٹر پر ہے بلکل سینٹر پر بلکل بیچ میں ہے ہاں اس کا جو ایکسس ہے دل کا یہ تھوڑا ہلکا سا لیفٹ کے طرف جھکا ہوا ہے ٹلٹڈ ہے ہلکا سا لیکن دل لیفٹ کے طرف نہیں ہوتا ہے بلکل سینٹر میں ہوتا ہے اس کا ایکسس ہلکا سا لیفٹ کے طرف ٹلٹ ہوتا ہے اور آپ کو حیرانگی ہوگی جان کر کے کہ یہ دل کتنا بڑا ہے یہ دل آپ اپنی ہاتھ کھولے اور اس کا فسٹ بنائے یعنی موٹھی بنائے جتنا بڑا آپ کا فسٹ ہوگا اتنے ہی بڑا دل ہے آپ کا اللہ ہو اکم یعنی ایک موٹھی ایک فسٹ کے برابر انسان کا دل ہوتا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے تو پڑھا ہے اور بائیالوجی وغیرہ کی مکس میں ہم نے دیکھا ہے اور نیٹ وغیرہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دل کو بلکل اتنا بڑا سائز کا دکھائی جاتا ہے دل وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں سمجھنے میں جو رائٹ آٹری ہے آٹری ہے وغیرہ ہے اور جو دل کے پارٹس وغیرہ ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جو رائٹ ونٹریکل ہے لیٹ ونٹریکل ہے دل میں یہ سمجھنے میں بس آپ کو آسانی ہو اس نے یہ فیگر کو تھوڑا بڑا کر آگر کے بوکس وغیرہ میں یعنی آپ کو پڑھائی جاتا ہے آپ کو یہ دکھائی جاتا ہے لیکن دل کا جو ایکسول سائز ہے جو ہماری سینے کے اندر ہے بس ہمارے مٹھی کے برابر ہے ہمارے فسٹ کے برابر ہے چھوٹا سا دل ہے الحمدللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنے تقوی سے بھر دیں اپنی محبت سے بھر دیں جس طریقہ صلی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دل کو الحمدللہ تقوی اور محبت سے الحمدللہ بھر دیا تھا اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل دے جو صحیح اور صالیم ہو وہ ایسا دل دے جو ہمیشہ ہمیش اللہ کی طرف لبکنے والا ہو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد اللہ تعالیٰ صحیح صالح دل دے دے کیونکہ جب یہ دل جیسے کہ اللہ کرنیم فرمایا ہے جب یہ درست نہیں ہوگا جسم پورا بیکار ہو جائے گا جسم پھر درست نہیں رہے گا لہٰذا اس چیز کے لیے ہم کو دعا کرنی چاہیے تو اس دل کا ویٹ کتنا ہے اس دل کا ویٹ ہے اس دل کا ویٹ ہے صرف اور صرف 315 گرام 350 گرام 315 گرام 315 گرام صرف فیسٹ کے برابر ہے 315 گرام دل کے اندر آپ سنتے ہوں گے ہارڈ بیٹ دل دھڑکتا ہے جو ہے تو ہارڈ بیٹ ایکشلی کیا ہے کچھ ترمنالوجی ہے سائنس میں جیسے ہارڈ ریٹ جسے ہم کہتے ہیں شورٹ فور میں ایچ آر جو بیالوجی وارہ کے سٹوئنٹ ہے وہ اس چیز کو بلکل آسانی سمجھے گی اور ہم ناظرین بھی انشاءاللہ ہمارے آسانی سمجھ سکتے کوئی روکیٹ سائنس نہیں یہ کہ الحمدللہ میں کوشش کروں گا اللہ کی ذات سے کہ آسان الفاظ استعمال کروں اللہ کی ذات سے انشاءاللہ امید کرتے ہوئے تاکہ بات بلکل واضح ہو جائے کلیر ہو جائے ہارڈ ریٹ کہتے ہیں کہ ایک منٹ میں انسان کا دل جتنا مرتبہ بیٹ کرتا ہے انسان کا دل دھڑکتا ہے اس کو کہتے ہیں ہارڈ ریٹ انسان کا دل ایک منٹ میں جتنی مرتبہ دھڑکتا ہے اس کو کہتے ہیں ہارٹ میٹ اور ہمیں تحقیقی سائنس بتاتی ہے کہ انسان کا دل جو نارمل ہیومن بیگ ہوتے ہیں ان کا دل ایک منٹ میں ساٹ سے لے کر کے سو یعنی سکسٹی تو ہنڈیٹ کے بیچ میں ان کا دل دھڑکتا ہے کسی کا دل سیبنٹی تو ٹائمز دھڑکتا ہے کسی کا سیبنٹی ٹائمز کسی کا سیبنٹی فائیڈ الگرانس سکسٹی تو ہنڈیٹ ٹائمز دھڑکتا ہے اور سائنس کہتی ہے کہ اگر سکسٹی سے کم ہو ہارڈ میٹ یا ہنڈر سے زیادہ ہو تو انسان کو پرابلم ہو سکتا ہارٹ میں ہارٹ کی بیماری ہو سکتی ہے ترہ سوچئے یہ بیلنس کس نے مینٹین کیا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کون ہے جو اس چھوٹے سی دل میں اللہ اکمر جو ہمارے فشٹ کے برابر ہے ہمارے مٹھی کے برابر ہے کس نے اس بیلنس کو مینٹین کیا ہے کہ ہارڈ میٹ جو یہ ساٹھ سے سو کی میچی میں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ساٹھ سے کم ہو تو پرابلم سو سے زیادہ ہو تو بھی پرابلم ہے ایوریج اور ان ایوریج ہم یہ مان سکتے ہیں کہ سیونٹی فائیف ٹائمز انسان کا دل دھڑکتا ہے پر مینٹ سیونٹی فائیف ٹائمز اور ان ایوریج ستر بھی ہو سکتا ہے سیونٹی ٹو بھی ہو سکتا ہے آپ جو مان لیں اگر مثال کی طور پر آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک آدمی ستر سال زندہ رہتا ہے اور اس کا ہارڈ میٹ ایک نیٹ میں بہتر مرتبہ دھڑکتا ہے سیونٹی ٹو ٹائمز اس کا ہارڈ میٹ بیٹ کرتا ہے دھڑکتا ہے اور وہ انسان ستر سال زندہ رکھتا ہے تو آپ جان کے حیران ہوگے کہ اس کا دل دو بلین مار دھڑکتا ہے پوری زندگی میں اللہ اکبر دو بلین اور ایک بلین ہم جان چکے ہیں سو کروڑ کے برابر ہوتا ہے تو بلین ٹائمز اس کا دل دھڑکتا ہے اگر اس کو ستر سال کی مر پائیں اور اس کا ہارڈ ریٹ جو ہے یعنی ہارڈ میٹ جو پر مینٹ جو ہے وہ سبنٹی ٹو ٹائمز اگر وہ دھڑکتا ہے تو اللہ اکبر اور بھی کچھ ہے سٹروک وولیوم ہے اور کارڈیک آرپوٹ ہے کارڈیک آرپوٹ دراصل جس کو ہم لوگ سی او کہتے ہیں کارڈیک آرپوٹ جو ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں خون جتنا نکلے دل سے اس کو ہم لوگ کہتا ہے کارڈیک آرپوٹ ایک منٹ میں خون جتنا نکل رہا ہے دل سے اس کو کہیں گے کارڈیک آرپوٹ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں سائنس کے دورہ کہ سائنس ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ایک بیٹ میں جو بلڈ نکلتا ہے جو ہارڈ جو بلڈ پمک کرتا ہے وہ ہے 70 ml 70 ml 70 ml بلڈ پمک کرتا ہے ایک منٹ میں ہارڈ 5 لٹرز بلڈ پمک آؤٹ کر دیتا ہے 5 لٹرز بلڈ ایک منٹ میں ایک گھنٹے میں ہارڈ 315 لٹر بلڈ پمک آؤٹ کر دیتا ہے آپ جیسا کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر یہ جو گزر ہے یہ لگبک لگبک 315 لٹر کا ہے یعنی ایک گھنٹے میں 315 لٹر ہارڈ بلڈ پمک آؤٹ کر دیتا ہے یہ اس ایک پورے گزر سے انسان کے پورے گھر والے الحمدللہ ڈہا لیتے ہیں اللہ اکبر اگر اس میں پالی ہو تو آپ سوچئے ایک گھنٹے میں صرف 315 لٹر ہارڈ جو ہے یہ بلڈ پمک آؤٹ کرتا ہے جو تصویر آپ کو اس گزر سے دیکھنے پتا چلی ایک پورے دن میں ہارڈ کتنا بلڈ پمک آؤٹ کرتا ہے ہارڈ آپ سکرین پہ تصویر دیکھتے ہوں گے یہ ایک ٹینکر ہے جس کو آئل ٹینکر بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا وارٹ ٹینکر کہہ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے آپ دیکھ لیں ایسا ایسا ڈیر ٹینکر آپ کو چاہیے ڈیر ٹینکر یعنی یہ ایک ٹینکر فل اور اس کا آدھا ٹینکر اور اتنا بلڈ ہارڈ پمپ آؤٹ کرتا ہے پر ڈی اللہ اکبر سوچنے کی بات ایک چھوٹا سا دن تین سو پندر گرام کا جس کا ویٹ ہے جس کا سائز صرف موٹھی کے برابار ہے فسٹ کے برابار ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس میں کتنی قوتیں رکھئے سوچیے درہ غور افکر بتانیے اور سائنگ بتلاتی ہے کہ ایک سال میں ہارڈ جو بڑ بلڈ پمپ آؤٹ کرے گا وہ جانتے ہیں کتنا پمپ آؤٹ کرے گا سکسٹی تھاؤزنڈ گیلن اللہ اکبر ساٹھ ہزار گیلن اور ایک گیلن ہوتا ہے تھری پوائنٹ ایٹ لیٹرز ایک گیلن تھری پوائنٹ ایٹرز ہوتا ہے اور ایک سال میں ہارڈ بلڈ جو پمپ آؤٹ کرے گا وہ سکسٹی تھاؤزنڈ گیلن ہوگا آپ سوچ لیجئے کتنے بڑے بڑے آپ کو ٹینکر چاہیے جائے تو وہ پورا گاؤں پانی پی سکتے ہیں اس سے اتنا ہارڈ بلڈ جو ہے وہ نکاتا ہے پمپ آؤٹ کرتا ہے سبحان اللہ ایک سال میں اور اگر انسان ساٹھ سال کی زندگی پاتا ہے سکسٹی ہرز کی لائف پاتا ہے جو ہمارا ایبریج ہے سکسٹی تھو سکسٹی فائیرز اگر اتنی زندگی پاتا ہے ایبریج ہے ہماری پاتا ہے تو آپ جانتے ہیں ہارڈ کتنا ملیون بلڈ پمپ آؤٹ کرے گا فورٹی سکس ملیون گیلن اللہ اکر فورٹی سکس ملیون گیلن ہارڈ بلڈ جو ہی پمپ آؤٹ کرے گا ایک انسان کی ایبریج لائف سکسٹی ٹو سکسٹی فائیرز میں ون ملیون سٹی لیکس جیسے کہ ہم جان چکے ہیں فورٹی سکس ملیون گیلن کئی تحقیقات جب میں نے کی تو مجھے ملا کہ ایمریکہ میں ایٹلینٹا میں ایک ایک ویریم ہے جس کو ہم کہتے ہیں جیورجی ایک ویریم وہ جیورجی ایک ویریم جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جیورجی ایک ویریم جو ایمریکہ میں ہے اس میں دس ملیون گیلن پانی ہے یعنی وہ ایک ویریم بنا ہوا ہے دس ملیون گیلن پانی سے اللہ اکبر اور اس میں ہنڈرڈ ٹو تھاؤزنڈ ڈیفرنٹ قسم کے لیونگ سپیسیز اس میں رہتے ہیں جانور رہتے ہیں اس ایک ویریم میں یہ دنیا کا سب سے بڑا ایک ویریم ہے جیورجی ایک ویریم یعنی یو ایس ای اٹلینٹا جو کی دس ملیون گیلن اس کے اندر پانی اس ایک ویریم میں آپ سوچیں کتنا بڑا ہوگا دس ملیون گیلن پانی کا ایک ویریم ہے سبحان اللہ پوری زندگی میں ہارڈ جو بلیڈ پمپ آؤٹ کرتا ہے وہ ہے فورٹی سکس ملیون گیلن اللہ اکبر اگر جیورجی ایک ویریم جیسا دس ملیون گیلن ہونا چاہیے تو ایسے ایسا آپ کو لگ بھگ ساڑھے چار جیورجی ایک ویریم چاہیے آپ سوچئے اتنا بلیڈ ہارٹ چھوٹا سا ہارٹ ہمارا پمپ آؤٹ کرتا ہے ہمارے پوری زندگی میں سبحان اللہ اللہ اکبر کیا ہم نے کبھی اس نعمت میں غور فکر کیا ہے کیا کبھی ہم نے سوچا بھی ہے اتنا بلیڈ ہارٹ پمپ آؤٹ کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وفی انفسہم اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی جانوں کے اندر دیکھو ہم نے کیسے 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 کیسی نشانیاں رکھی تمہارے اندر اللہ اکبر آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں اتنے ساڑھے چار ایسے ایسے جھوڑی آکویریم چاہیے آپ کو اکھٹا کر لے اور آپ سوچیں گے اتنا بلیڈ ہمارا ہارٹ پمپ آؤٹ کرتا ہے اللہ اکبر اور ایک عجیب بات اور میں آپ کو بتاؤں جو آج کی تحقیق ہیسائی جس نے اس کو سامیت کیا ہے وہ یہ ہے کہ دل سے انسان سوچتا ہے ہم دعا تک سنتے ہیں تھے کہ دیماغ سے سوچتا ہے سمجھتا ہے دل سے انسان دل سے سمجھتا ہے سمجھنے کی کیپیسٹی اللہ نے دل میں رکھی ہے اور انسان دل سے اس کی چاہت ہوتی ہے کسی چیز کو پسند کرنے کی اور نا پسند کرنے کی اور ایک انگلینٹ میں جو سب سے پہلا ہارٹ ٹرانسپلینٹ سرجری کیا گیا ہارٹ ٹرانسپلینٹ سرجری انگلینٹ میں سب سے پہلا ہوا اس میں ایک شاکنگ ٹھرود سامنے آیا ایک بلکل چوکا دینے ضرورت تھی تو اس کے ہارٹ کو ریپلیس کر کے اس کے دوسرے آدمی کے ہارٹ کو لگائے گیا جو کی ایک مرد تھا میل تھا اس آدمی کے ہارٹ کو نکال کر کے اس عورت کے ہارٹ میں لگایا گیا اور ڈاکٹرز نے پھر پایا کہ وہ عورت کچھ سالوں بعد تیزے چار سالوں بعد اس کی چیزیں پسند نا پسند ملکل بدل گئی مثال کے طور پر جیسے کی اس عورت نے بھی بتایا کہ وہ عورت ہری مرشی کھانا پسند نہیں کرتی تھی لیکن ہارٹ ٹرانسپلینڈ کے تین سے چار سال کے بعد وہ ہری مرشی کھانے لگی وہ عورت اس عورت کی ہینڈ رائٹنگ بھی چیز ہو گئی اور اچھی بچیب اس کے ساتھ واقعات ہونے لگے بلکل وہ الگ اس کے سوچنے کا نظری ہی بدل گیا اس کی پسند نا پسند بھی بدل گئی وہ اپنے پیوار کے ساتھ ڈاکٹر سے جب ملتی ہے جنہوں کا سرجری کیا تھا تو وہ ڈاکٹر نے جب ریسرچ کیا اور پتا کیا اس آدمی کے بارے میں تو پتا چلا کہ اس آدمی کو ہری مرشی پسند تھی اور اس عورت کی جو ہینڈ رائٹنگ ہو گئی وہ اس آدمی جیسی بھی ہو گئی بہت سیمیلر ہو گئی اس جیسی اور ایک اور عجیب بات کہتی کہ وہ عورت رائٹ ہینڈ سے لکھتی تھی لیکن اب چار سے پانچ سال کے بعد اس آپریشن کے عورت لیفٹ ہینڈ لکھ لی عورت لیفٹی بن گئی لیفٹ ہینڈ سے لکھنے لگی اور پتا کیا گیا تو وہ آدمی جس کا ہاتھ اس کے دل میں لگایا گیا وہ بھی لیفٹ ہینڈ سے لکھتا تھا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جو چیز اس آدمی کو پسند تھی جس کا دل اس عورت میں لگایا گیا اب وہی چیز اس عورت تو بھی پسند ہو گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ دراصل پسند اور نا پسند اور سمجھنے کی جو شکتی ہے وہ دل سے ہے اس بات کو الحمدللہ سائنس نے اس ہارٹ ٹراسپرینڈ کے ثرو ثابت کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عراف میں سورہ نمبر سات آیت نمبر ہنڈیٹ سیویڈی نمی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس جہنم کو اس ہیل فائر کو ہم انسانوں اور جنوں سے بھر دیں گے کیوں کیوں بھریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں اللہ اکبر this is the American اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دل ہے ہم نے ان کو دل دیا ہے لیکن یہ حق کو سمجھتے نہیں ہے چونکہ انہوں نے حق کو سمجھا نہیں اور حق کو مانا نہیں ہم ان کو جہنم کے آگ میں کر ڈالیں گے دل سے سمجھنے کا تعلق ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے چودہ سو سال پہلے اللہ حبت بسکوی سائیس نے کچھ سالوں پہلے ہارٹ ٹرانسپرینٹ آپریشن کے درو ثابت کیا ان کے آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ان کے کارڈ ہیں لیکن یہ سنتے نہیں مطلب وہ اندھیوں بہریں نہیں ہیں بلکہ وہ حق کو دیکھتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے حق کو سنتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آراف آیت نمبر 179 میں سورہ نمبر 7 میں کہ یہ جانور ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلہم ازل یہ جانور سے بھی بتر ہے یہ جانور سے بھی بتر ہے اسی لیے کیوں ان کے دل ہیں لیکن یہ سبستے نہیں اللہ اکبر آپ دیکھئے کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی مثال دی ان کے اندر بڑا ہی تشدد ہے بلکہ ان کے اندر یہ تو بکھرے ہوئے ہیں ان کے اندر بڑا بوز ہے یہ آپس میں لڑتے ہیں اور یہ ایک نہیں ہے کیوں ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہے ان کے دل علیدہ علیدہ ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کے اللہ نے مثال دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومین کون ہوتے ہیں مومین تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں ان کے دل لرزنے لگتے ہیں ان کے دل خوف کھا جاتے ہیں جب بھی اللہ کا نام اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کیا جائے اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان مزید اور بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین اللہ تعالیٰ پر توقل اور بڑھ جاتا ہے اللہ اکبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام باتیں اللہ اکمت دل کے تعلق سے قرآن مجید نے جو ہمیں بتلائی کہ انسان دل سے سمجھنے کا انسان کا تعلق ہے الحمدللہ اس لئے بعض اوقات جو لوگ سمجھتے ہیں کئی لوگ جب لیفٹ پارٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں دل کا درد ہے بلکہ دل کا یہ درد نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ مسل پین ہے لیفٹ سائیڈ کا یہ مسل پین ہو جاتا ہے جو کی جسے کی وجہ سے درد ہوتا ہے نہ کہ دل کے وجہ سے یہ دل کا درد نہیں ہے کیونکہ جو دل ہے ہمارا یہ سینٹر میں ہے کتنی عجیب عجیب باتیں الحمدللہ جو ہمیں سائیس آج بتلا رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی نے ہمیں ان باتوں کے بارے میں چودہ سو پہلے ہمیں بتلا دیا ہے میرے بھائیوں ان تمام باتوں پر غور و فکر کریے سوچ لئے اور اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو سیدھا کر دے ہمارے دل کو اللہ تعالی اپنی محبت سے اور اپنے تقویسے ہمارے دل کو اللہ تعالی بڑھ دے اللہ تعالی ہمارے دل کو صحیح اور سالم بنا دے اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے ہمارے دل کو تندرس رکھے اور اچھا رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اسی پر الحمدللہ کے ذاتu ہمیں موت دے انشاءاللہ ناظرین ہمارے پروگرم کے استطعام کا وقت آ گیا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے اور کئی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ نے جہاں تو انشاءاللہ مزید اور باتیں دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے میں آپ سے اجاز چاہتا ہوں وآخر الدعوانہ وآلہمدللہ رب العالمین وآلہمدلہ وبرکاتہ